پہلے نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ میری یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ مزے میں میں بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے بڑی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسیپی لائی ہو یہ میری امی کی بہت ہی بیسٹ ریسیپی تھی آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کا نام ہے کباب منچورین جی ہاں کباب منچورین تو اس کی مٹن کے کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چکن میں نہیں بنائیے گا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا بیف یا مٹن یہاں میں نے ایک پاؤ بیف کا کیمہ لیا ہے ٹھیک ہے نا ون ٹی سپون خشخاش ہے جسے میں نے پانی میں بھی گو دیا اس لئے اتنی زیادہ لگ رہی ہے پیاز لے لیے ایک میڈیم سائز کے اس کو بارک بارک کاٹ لیا ہے دو ڈیبل سپون دھنیا ہے ادرک اور لیسن ہے تین جوے لیسن کے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون لال پیسی ہوئی مرچے ہیں ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ اور تین سے چار عدد چھوٹی والی ہری ورچے ہیں اچھا یہ والی جو سائیڈ ہے نا یہ ایک طرف ہو جائے گی ہماری ان ساری چیزوں کو آپس میں چوپر میڈال کے پیس لینا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ آ جاتے ہیں ایک بگ سائز کا ٹومیٹو لینا ہے اگر بگ سائز کا نہ ہو تو یہاں میرے پاس یہ بی بی ٹومیٹوز تھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میرے ہاتھ میں نا فنگرز پہ بھی پورا نہیں آرہا یہ اتنا چھوٹا ٹومیٹو ہے چار میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹومیٹوز لے لیے ہیں چھے عدد گول والی لال مرچے ہیں اور یہ ثابت کھٹائی ہوتی ہے نا یہ میں نے واش کری اس لیے ایسی لگ رہی ہے لیکن یہ ثابت والی کھٹائی ہے تو یہ چار لے لیے ہیں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے چار اور ایک پیالی بھر کے نا دھنیا ہے خوب سارا دھنیا تو یہ چیزیں ہم ساری بوائل کریں گے یہ تینوں چیزوں کو بوائل کریں گے دس منٹ کے لیے پھر اس کو چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے دھنیے کے ساتھ اور یہ والے چیزیں چوپر کریں گے اور پھر آگے دیکھیں کیا طریقہ ہے یہاں پہ جو ہے میں نے یہ تمام چیزیں ڈال کے پیس لی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ بتا ایک ساوس پین لے لیا ہے اس میں ٹیمارٹر سابت کھٹائی اور ہری یہ لال والی مرچوں کو لے کے ایک کپ پانی ڈال کے اتنا پانی کی یہ ساری چیزیں اس میں بس اچھی طرح سے ڈوب جائے اور اس کو اتنا بوائل کریں گے کہ جو ہے نا ٹیمارٹر اور یہ پیسی بھی کھٹائی جو سابت کھٹائی سوفٹ ہو جائے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگے گے اسے بوائل کر دیا ہے دوسری طرح میں اپنے ان کبابوں کو شیف دے لوں گے اس طریقے کا اوویل شیپ دینا ہے ہمیں اس تمام اس کا نا شیپ بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے کے شیپ کے کباب بنانے ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اس میں میں یہ سارے جو میں نے کباب بنا لیا ہے نا صرف خالی فرائنگ پین میں میں ان کبابوں کو رکھ دوں گی اور ایک سے دو گھوٹ پانی دال دوں گی زیادہ نہیں سارے کباب ڈالنے کے بعد میں بہت تھوڑا سا معمولی سا پانی ڈال رہی ہیں اس میں اور اس کو ڈھک کے 10 منٹ تک اتنا پکائیں گے کہ اس کا اپنا پانی نکلے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور یہ جو پانی ڈالا یہ بھی ڈرائی ہو جائے اس کو ڈھک کر پکائیں گے کبابوں کو ابھی 3 منٹ ہوئے ہیں میڈیم فلیم ہے دیکھیں اس کے اتنا زیادہ پانی چھوٹا ہے کباب کا اپنا اور جو میں نے پانی ڈالا تھا وہ بھی اس میں ہے تو یہ پانی ہمیں ڈرائی کرنا ہے پلکل ڈرائی ہے دیکھ سکتے ہیں جو ٹیمارٹر اور کھٹائی اور لال مرسے میں نے بوائل کرنے رکھی تھی یہ کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ٹیمارٹر نے چلکا چھوڑ دیا ہے اور یہ جو ہے کھٹائی جو ہے سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو گرائنڈر میدار کی گرائنڈ کر لوں گی چٹنی سی بنا لوں گی پیسنے سے پہلے میں آپ کو یہ سرور بتا دوں کہ جو میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے ڈالا تھا وہ سارا پانی ڈسکارٹ کر دیں گے پانی اس میں نہیں ڈالیں گے اچھی طریقے سے پیسٹ کیا ہے پیسٹ سا بن گیا اب میں اس کو ایک پیالی میں نکال دوں اور دوسری طرف ہم اپنے کباب دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچیں اور اس کے پورا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اوائل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں ایک ایک کری سانے کباب اس میں ڈال دوں گی کباب ڈال کے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور اس میں جو میں نے چٹنی بنائی ہے وہ ڈال دیں گے اور نمک ڈالیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے جب تک کہ اوائل اوپر نہ آ جائے چٹنی دیں گے کباب ڈالیں گے گھر ہو گئے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈالیں گے یوں کہ ہمیں اس کا پانی ڈرائے کر لیا ہے چٹنی دا لگی ٹھاری چٹنی دا لگی ملے گے نمک ڈالیں گے اس کو دس پندرہ منٹ دے دم پہ رکھیں گے میڈیم فلیم پہ کباب منچورین کو بنتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ کور کر کے پکایا آئیل آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں میں آ چکے ہیں اور یہ اب بالکل دن ہے یہ میرے کباب منچورین تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک ٹیسٹ میں یہ تھوڑا سا سال سائٹ پہ ہوگا یعنی کہ تھوڑا سا کھٹا لیکن جب آپ اس کو کباب کے ساتھ کھائیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور جانے سے پہلے نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ میری یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ